اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قولی الحمدللہ كما هو اہلو الحمدللہ رب العالمین هو الول والآخر والظاهر والباطن وهو على كل شيء قدیل ولہ الشکر ولہ الثناه وهو السمی البصیر ثم صلاة والسلام وتحیت والاکرام على النبی المکی المدنی القرشی العربي سمی في السماع احمد وفی الارضین ابل قاسم المصطفى ومحمد اللہم صل على محمد وعال محمد وعلى اہل بیته الطیبین الطاہرین سیما بقیت الله المنتظر امام الثانی عشر روحی وارواحنا له الفدا ولعنط اللہ علی القوم الظالمین من جوم عداوتهم الى قیام يوم الدین اما بعد فقد قام اللہ سبحانه تعالی في محکم کتاب الحکیم واستقو الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا على انفسهم لا تقدم من رحمت اللہ ان اللہ یقفر ذنو مجمیعا وانہو هو الغفور الرحیم اللہم صل على محمد وعال محمد آجزان محترم سب سے پہلے خدا انعالم کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اس عظیم ذات نے اپنے اس مقدس مہینے میں ایک مرتبہ پھر ہمیں سانسیں لہنے کی توفیق انعیت فرمائی وہ مقدس مہینہ کے جس میں سانس بھی تذبیق را دیا گیا ہم اس پاک مہینے کے لمحوں لمحوں کو غنیمت جانے اور اپنے گدشتہ گناہوں کی تلافی کے ساتھ ساتھ خدا رسول اور آئیمہ علیہ السلام کی معرفہ سے خطو قریب کریں اور اس کا سب سے اچھا اور بہترین مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود کو علم سے قریب کریں الحمدللہ خدا وانہو نے توفیق انعیت کی کہ آپ کے سامنے حاضر ہوں اور ماہ مبارک کا پہلا عشرہ عشرہ رحمت کہ جس کے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہونے کی ساتھ حاصل کی اور آج اس کا دوسرا سلسلہ ہے کل ہم نے خدا کی رحمت واسعہ پر گفتو کی اور کوشش کی کہ لوگوں کو خدا کی رحمت کا اندازہ دلائے جائے کیونکہ جب تک انسان کو کسی چیز کی اہمیت کا اندازہ نہ ہو وہ جب تک اس کو حاصل نہیں کرتا ہے ہر انسان نف پسند ہے جس چیز میں نفع دیکھتا ہے اس سے قریب جاتا ہے اب اگر انسان اس بات کا اندازہ کر لے کہ وہ ہر لمحہ خدا کی رحمت کو پا رہا ہے کہ ہم نے کل بیان کیا کہ رحمت بھی دو طریقے سے ایک رحمت عام کہ جسے سب کو مل رہی ہے اور ایک رحمت خاص جس کو ہم نے آج انشاءاللہ واضح کرنا ہے قرآن کریم میں قلمہ الرحمت تقریباً تین سو مرتبہ استعمال ہوا ہے بہت آیات ہیں میں نے جو آج آیت کیا کہ قطبہ ربکم علا نفسی الرحمہ اللہ اکبر عجیب جملہ ہے قطبہ علماء اگر میرے اس بین کو سننے رہا ہوں گے قطبہ یہاں پر وجبہ کے معنی میں یعنی خدا نے خود پر واجب کیا ہے کہ وہ لوگوں پر رحیم رہے لوگوں پر رحمت کرے اللہ اکبر یعنی یہ عجیب بات ہے جبکہ خدا پر کوئی کام واجب نہیں ہے لیکن اس رحمت کی عظمت کی طرف بشارہ یہ آیت ہے سورہ آنام کی آیت نمبر چوون ہے یہ پھر فرماتا ہے وَنَّهُ مَنْ عَمِلَ سُوًا بِجَحَالَتِهِ ثُمَّ تَعْبَ وَأَسْلَحَا وَإِنَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمِ ہووالغفور الرَّحِيمِ دیکھئے پھر وہی بات کہ گناہ کر لیے انسان ہے کیا کرنے لنک کیا کا دیکھئے اگر خدا نے اپنے اوپر رحمت کو واجب کیا لیکن اگر کوئی وَنَّهُ مَنْ عَمِلَ سُوًا بِجَحَالَتِهِ اگر کسی نے کوئی اپنی جہالت سے نفس کے دھوکے میں آ کر شیطان کے غربے میں آ کر کوئی گناہ کر بھی لیا ہے لیکن ثُمَّ تَعْبَ ثُمَّ فوراً تاخیر نہ کرے وہ ثُمَّ آپ جانتے ہیں ثُمَّ یعنی فوراً ثُمَّ تَعْبَ وَأَسْلَحَ نہ فقط تَعْبَ بلکہ اپنے اس گناہ کی اصلاحہ بھی کرے اگر کسی کا حق مارا تو اس حق کو ادا کرے اگر کسی کی برائی کیے تو اس کا اضالہ کرے وَأَسْلَحَ شَرْتَ ہے وَأَنَّهُ هُوَ الْغَفُورِ رَحِيمِ اگر وہ ان دو شرطوں کے ساتھ آئے گا تو خدا جو ہے بتحقیق غفور بھی ہے رحیم بھی ہے اجیاء محترم کل ہم نے بیان کیا کہ رحمت کے دو حصے ہیں ایک رحمت عام ہے اور ایک رحمت خاص ہے رحمت عام جو میں نے بیان کیا میں تقرار نہیں کہوں کوئی ٹائم بہت چھوٹ ہوتا ہے یہاں پر رحمت عام جو سب کو مل رہی ہے مثال دیتا ہوں رحمت عام کا لینا کوئی کمال نہیں ہے بھئی سانس لینا کمال ہے کھانا کھانا کمال ہے یا آپ کا چلنا پھر یہ وہ اختیاری یعنی بے اختیاری چیزیں ہیں یہ رحمت عام کا آپ تک آ جانا کوئی کمال نہیں ہے نہ کوئی امتیاز ہے اب مثال دوں آپ کو اب کوئی بہت سارا صاحب اے اولاد ہے کسیر مال ہے تو کیا کوئی امتیاز ہے کوئی کمال ہے کہا نہیں واللہ عجیب و غریب نہ فقط امتیاز و کمال نہیں ہے بلکہ ممکن ہے کہ یہ صاحب مال کا ہونا صاحب کسرت اے اولاد کا ہونا یہ ذمہ داری ہو یہ امتحان ہو یہ انسان کو اس بات پر دقت کرنا چاہیے تو اب یہ مثال میں نے دی رحمت عام کی اب ہم جس مرحلے پر پہنچے تھے وہ یہ تھا کہ رحمت خاص کو تلاش کریں رحمت عام ہمیں دی اور ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ ہم رحمت خاص کو پہچانے اور رحمت خاص پر گامزن ہوں میں نے بیان کیا خداوند عالم ہر دن پانچ نمازوں میں کم از کم دست مت کہہ رہا ہے اہدن السراط المستقیم خداوندہ ہمیں ہدایت کر سیدھے راستے کی طرف کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بتا یا دکھا وہ ایک الگ بات ہے بحث ہے لیکن خدا کی رحمت خاص کے آئے ہم بیان کریں گے ہم نے کیا بیان کیا کہ اس کائنات کا سب سے بڑا رحیم وہ خالق وہ مالک وہ رازق وہ کریم وہ رحیم وہ عظیم وہ جو ساری صفات کاملہ جلال و جمال کا مالک ہے ہے نا وہ رحیم ہے لیکن اسی رب نے کہ جو رحمت کا مرقع ہے جس کی رحمتیں ہر لمحہ لمحہ ہم تک پہنچ رہی ہیں ہاں ہم رحمت عام اور ہم رحمت خاص یاد رکھئے گا کیونکہ آج ہماری بات انشاءاللہ ایک حد تک کمپلیٹ ہو جائے گی کہ رحمت خاص کیا ہے تو وہ رحیم وہ رحمان جب اس نے اپنی رحمت کو لوگوں تک پہنچایا تو کہا دیکھو میری رحمت عام تو سب تک ہے لیکن رحمت خاص کے لیے میں نے وسیلہ قرار دیا ہے کیا کہا میری رحمت کا جو سب سے بڑا وسیلہ وہ کیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ الْعَالِمِينَ اگر میری رحمت کو چاہتے ہو تو میرے سب سے عظیم مظہر رحمت کے سب سے بڑے پیکر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی ذاتِ اغدس سے قریب ہو جاؤ تو خدا کی رحمت خاص سے قریب ہونے کے لیے پہلے ہمیں نبی مکرم کی ذاتِ اغدس سے قریب ہونا اب قریب ہونا کیا ہے یہ بیان کروں گا انشاء اللہ اچھا کوئی اور ہے نبی کے بعد کوئی اور ہے یہ کیونکہ کوئی اشکال کرے کوئی اعتراض کرے کہ نبی تو چلے گا نعوذ باللہ جبکہ ایسا نہیں ہے نبی موجود ہیں ہائی ہیں کوئی اگر کہے تو کیا کہا سورہ فد کی آیت نمبر انتیس سے آپ کو اشار کروں گا کہ فقط نبی نہیں ہے رحمت جو خدا کی ہے وہ رحمت جاری و ساری ہے ہمیشہ جاری و ساری ہے سورہ فد کی آیت نمبر انتیس کیا ہے محمد رسول اللہ وَالَّذِينَ مَعَهُمْ أَشِدَّاهُ عَلَى الْكُفَارِ وَرُحِمَا بَيْنَهُمْ کہ میرا نبی اللہ کا رسول ہے وَالَّذِينَ مَعَهُمْ أَشِدَّاهُ عَلَى الْكُفَارِ وَرُحِمَا بَيْنَهُمْ یہ رحمہ بَيْنَهُمْ یہ بتا رہا ہے کہ کوئی اور نبی کے ساتھ جو رحیم ہے جو خدا کی رحمت کا مزاق ہے اور روایہ تفسیر میں بیان کیا گیا کہ اس آیت میں وَالَّذِينَ مَعَهُمْ سے مراد مولا کائنات علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی ذات اقدس ہے دیکھئے آپ اچھا یہ سلسلہ ہدایت ہے سلسلہ ولایت ہے اب کیا ہوا اللہ کا رسول کون محمد رسول اللہ اللہم صلی اللہ علیہ محمد محمد کے جو اللہ کا رسول ہے اللہ اور محمد وَالَّذِينَ مَعَهُم اور جو ان کے ساتھ ہیں یہ کون ہے اَسْشِدَّاهُ عَلَى الْكُفَارِ وَرُحِمَا بَيْنِهُمْ یہ کفار پر شدید ہیں اب یہاں ہمیں واضح ہو جاتا ہے کیا مطلب واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ اور رسول اور علی اور آلِ علی کیونکہ یہ سلسلہ ہدایت سلسلہ رحمت کیونکہ قط نہیں ہو سکتا اگر رحمت کا سلسلہ قط ہوا لَوْلَى الْحُجَّدْ لَسَقَتَ الْعَرْضِ عَلَىٰهَا اگر ایک لمحہ بھی حجتِ خدا کا وہ واسطہ کیونکہ یہ واسطہ فیضِ الٰہی ہیں اگر یہ فیض ایک لحظہ کیونکہ لحظہ کہنا ہے میں یہ فقط مسامحت کر رہا ہوں وہ لحظہ بھی بہت بڑا ہے فقط سوچنا ہے اس بات کا اس کا کہ اگر حجتِ خدا جو خدا اور مخروب کے درمیان واسطہ فیض ہیں ایک لمحہ یہ حجت ہٹ جائے لَسَقَتَ الْعَرْضِ عَلَىٰهَا زمین اپنے عرض کے ساتھ تباہ و برباد ہو جائے گی تو اب کیا ہوا کون اللہ اس کا رسول اور اس کے اولیاء وہ بارہ امام معصومین کی ذات یہ ہیں کہ جو پیمانہ ہیں جو رحمتِ خاص کا وہ مظہر ہیں کون ہیں یہ اَشِدَّاؤ عَلَىٰ الْكُفَار جو کفار پر شدید ہیں وَرُحِمَا بَعِنَهُمْ اور اپنے اطراف کس پر کفار کا آپ اُلَٹ لے لیجئے یعنی اگر کوئی مومن ہیں تو یہ وہ ہستیاں ہیں خدا تو خدا ذو جلال ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے یہ اولیاء جو تمام بنین و انسان پر خدا کی رحمت ہیں یعنی خدا دوست ہے مومنین کا رسول دوست ہیں مومنین کے علی و اولاد علی دوست ہیں مومنین کے اور دشمن ہیں اشدہ ہو ادل کفار اچھا قرآن سے ثابت کریں کہا اللہ ہو وَلِيُ الَّذِينَ آمَنُوا خدا کہہ رہا ہے کہ میں ولی ہوں میں سرپلس ہوں جو دوستوں ہمارے بھائیوں نے ترجمہ کیا ولی کے معنی دوست کیا کہ یہاں دوست کا معنی کیا جائے خدا کہہ رہا ہے میں دوست ہوں میں ولی ہوں میں زامن ہوں میں محافظ ہوں کون اللہ ہو وَلِيُ الَّذِينَ آمَنُوا حالے میں لے آتا ہوں اور خود یہ ظلمات سے نکلنا خدا کی رحمت اچھا یہ تو اللہ کی بات ہوئی کہ اللہ ولی ہے تو یہ کیسے ثابت ہوگا کہ رسول بھی اور علی بھی اور آلِ علی بھی تو مشہور معروف آیت آپ کو بتا ہے آئے والآیت اِنَّمَا وَلْيُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُ وَالَّذِينَ آمُنُ لَّذِينَ يُقِيمُنَا الصَّلَاةُ وَيُوتُنَا الزَّكَاةُ وَهُمْ رَاكِعُونَ فقط اللہ ولی نہیں ہے بلکہ اللہ بھی ولی ہے اس کا رسول بھی ولی ہے اور وہ بھی ولی ہے جانتے ہیں آپ صاحبے تفسیروں نے اس کی مفصل حتی آمہ نے بھی تفسیر میں کہا ہے کہ اس راکعون کا مزداق ذاتِ اغتزِ مولاِ کائنات ہے تو اب خدا اور رسول اور آلِ رسول جو ہیں وہ ولی ہیں یہ وہی ہیں کہ جن کے ذریعے سے خدا اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو ظلمات سے نکال کر نور ملے جاتا ہے یہ وہ رحمت خاص ہے کہ جو گمراہی سے ہٹا کر یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں متعدد آیات ہیں وَعَدْسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا بڑا تفرقو کہا کہ یہ جو تھامنا ہے یہ کیا ہے کہا یہ جو وَعَدْسِمُوا ہے کون ہے یہ وہ رسول اور آلِ رسول کی ذات ہے مَنْ عِعْتَسَمَا فَقَتَسَمَا بِاللَّهِ اے اہلِ بیت جنہوں نے آگ کو تھام لیا انہوں نے خدا کو تھام لیا نہ فقط یہ ہے بلکہ روایہ کا ایک سلسلہ ہے بہت طویل سلسلہ ہے جس میں اس بات کا حکم دیا گیا ہے اور خود رسول نے کہا کہ میرے اہلِ بیت کشتی نو کی مثال ہے مَنْ رَقِبَا نَجَا جو سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا تو اب آپ آئیے دیکھئے عجیب بات ہے میں نے کل بیان کیا تھا کہ رحمت کو حاصل کرنے کے کچھ مسادق ہیں ہر شخص خدا کی رحمت کو پا سکتا ہے لیکن کیسے پائے گا متعدد روایات میں آیات میں ذکر ہوا ہے میں نے کل بیان کیا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ خدا کی رحمت کے شامل حال ہو کیا کہا اے رحم تو رحم رحم کرو رحم پاؤ کل بیان کیونکہ تو عجیب زوات مقدسہ ہیں کیا کہنا ان پاک حسیوں کے کہ جو خدا کی رحمت کا مکمل مظہر ہیں کیسا مظہر ہیں دیکھیں آپ عجیب بات ہے کتنا خوبصورت خدا نے اپنے رحمت کو ان کی زوات میں سمو دیا ہے کہ ایک ایک لمحہ ان کی رحمت ہے غور کریں آپ کہ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ رحمت میں نے کل بیان کیا امام حسن مجتبہ صلوات اللہ علیہ کی ذات اقدس کو بیان کیا کیسے رحیم ہیں دشمن آتا ہے تقرار نہیں کرنا فقط ان کے رحمت کے مزاں کو بیان کرنا ہے کل بیان کیا فقط اشارہ کیا اور رحمت اللہ عالمین کی تو عظمت کا کیا کہنا وہ جن کی رحمت کی پرچھائیں اہلِ بیعت سے پوٹ رہی ہے بھئی جو بھی اہلِ بیعت نے لیا اپنے بزرگوار جل سے لیا ہے تو رحمت للعالمین کی رحمت کا بیان کرنا اس قاسی کی زبان اس قابل نہیں ہے ناقص ہے میری زبان کہ کتبِ روایی خودِ قرآن خودِ قرآن مرقع ہے جو نبی کی رحمت کی طرف اشارہ کر رہا ہے اے نبی اگر تمہاری زبان لینہ ہوتی لفرقو یہ تمہارے پاس سے جدا ہو جاتے دور ہو جاتے یا چھوٹی چھوٹی باتیں چھوٹی نہیں ہے نبی نے ہمیں یہ ایک قانون دیا ہے اگر چاہتے ہو لوگ تمہارے قریب ہوں لوگ تم سے محبت کریں تو تم اپنے وجود سے لوگوں پر محبت کا اظہار کرو اس میں جو پہلا مرنا کیا ہے کہ اپنے آپ کو بڑا نہ جانو چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو چاہے کوئی ہو سلام کرنے میں پہل کرو کیا ہوتا ہے جب آپ روایت کے الفاظیں جب آپ سلام کرتے ہیں تو یہ سلام کی کیوں سلام رحمت ہے ہمارا موضوع رحمت ہے سلام رحمت ہے جب آپ سلام کرتے ہیں تو یہ جو رحمت آپ نے ساندھے والے پر بھیجی ہے یہ رحمت کا ایک نور اس کے قلب میں اترتا ہے اور آگ کی محبت کے قلب میں اتر جاتی ہے اللہ کیا بات ہے چھوٹی سی چیز سلام اور نبی کی ذات سے کتنا زیادہ سادر ہوا ہے روایت کہتی ہے کہ کسی نے کبھی بھی نبی کی زندگی میں نبی پر سلام پر پہل نہیں کی حتی یہاں بھی ہوا کہ ایک شخص زیوہ کی بھی شب گیا اور چاہا کہ آج میں نبی پر سلام میں پہل کروں اب دیکھیں یقیناً اس کا قصد نیک تھا لیکن کیا پتا یہ تو تاریخ کے الفاظ ہیں نیک تھا یا بات تھا لیکن سلام ایک عمل ہے لیکن کیونکہ خدا نے اپنے نبی جو نبی رحمت ہے اس پر اس فضل کو رکھنا ہے کہ سلام میں پہل کر کے لوگوں کی محبتوں کو سمیٹنا ہے تو روایت یہ کہتی ہے کہ جب نبی گزرے ہیں اور وہ دیوار قریب آئی کہ جس دیوار کے پیچھے وہ شخص چھپا ہوا تھا کہ وہ اس سے پہلے کہ وہ چاہتا کہ نبی کو سلام کرے نبی نے کہا اے دیوار کے پیچھے والے شخص تجھ پر میرا سلام کیا بات تو یہ رحمت کا کتنا سادہ اگر ہم خود آئمہ علیہ السلام بالخود ان کے جد امجد کی عظمت کو ان کی صیرت کو سمجھیں ان کی صیرت کو اپلائی کریں تو یہی ہے اصلا کیا ہے وَعَتَسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ یہ کوئی رسی نہیں ہے کوئی جو آسمان زمین پر اٹھک رہی نہیں بلکہ ان کی ادا سے ملا دیتی ہے اور رسی کیا ہے کہاں دیکھی وہ رسی رسی کوئی نہیں ہے ہاں ان کو ہم نے رحمت و کرم و فضل کا مظہر قرار دے کر تمہارے درمیان میں بھیجا اب تمہارا فرض ہے تم خود کو ان سے قریب کر کیوں کیونکہ عجیب بات کیا کہ اِنَّمَا وَلِيَكُمُ اللَّهِ وَرَسُولُ وَالَّذِينَ اِنَّمُ اللَّذِينَ یہ جو آیت میں نے پیان کی آپ کے سامنے تقرار نہیں کروں کہ وقت کم ہے یاد رکھیں رحمت عام کا نزول ہوتا ہے یہ بڑی عجیب بات ہے علماء اتفاق کریں میرے ساتھ انشاءاللہ جو عوام اور جو عام دوست جوان ہیں ذرا غور کیجئے گا رحمت عام کا نزول ہوتا ہے بارش برس رہی ہے آکسیجن آ رہا ہے ہوا چل رہی ہے رسک یہ سب بٹ رہا ہے یہ نزول اب یہ نزول سمجھانے کے لیے اوپر سے نیچے یا دائیں بائیں یہ سمجھانے کے لیے خدا کی طرح لیکن رحمت خاص کو لینے کے لیے آپ کو اٹھنا پڑے گا یہاں سعود ہے جب تک خود حرکت نہیں کریں گے جب تک رحمت خاص آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گی اِنَّا حَدَيْنَاهُ سَبِيلَ ہم نے ہدایت کر دی ہے اب جب ہدایت پہنچ گئے اب تم حرکت کرو قدم بڑھاؤ علم حاصل کرو معرفت کے ساتھ ہمارے اولیاء کو پہچانو اور ان کے دیوے پیغام پر گامزن ہو تاکہ فلح پانے والوں میں سے ہو جاؤ اور جب رحمت خاص کا نزول ہو تو قدم بڑھا کر اس کو حاصل کرو مثال دوں روایت کے الفاظ ہیں کہ ہم کشتی نجات ہیں تم خود کو کشتی میں سوار کرلو پار لگانا ہمارا کام ہے کیا بات ہے یہ ایک میں مفہوم پیش کر رہا ہوں یعنی کیا مطلب کشتی نجات تو ہیں لیکن کشتی میں سوار ہونا تمہارا کام ہے آپ بیٹھے انہیں کشتی آئے اور مجھے اٹھا کے کرین سے بٹھا دے کہا ایسا نہیں ہم نے تمہارے سامنے یہ رول موڈل رکھے ہیں جن کو موجزات سے کرم سے لدف سے پر کیا ہے اور تمہارے عقل کو اس بات پر گامزن کیا ہے کہ دیکھو اپنے اچھے اور بری کی تعمیش کرو امہ شاکران و امہ کفورا اب یہ تم پر ہے کہ تم شکر گزار بندوں میں سے ہو اور خدا کی رحمت عام کو لینے کے بعد شکر کا موقع کیونکہ کہا کہا لائن شکر تم نعمت عام کا جو شکر وہ کیا ہے خود کو رحمت خاص کی طرف بڑھاؤ کیونکہ جب دونوں ملیں گے تو تمہارا ہوم ورک کمپلیٹ ہوگا میں نے کل بیان کرنا چاہے لیکن باتوں بعد نکل گئی جب انسان یہاں آیا ہے تو اس کو ایک روح دی گئی ہے ایک عالمین نے بڑا پیارا اس کا ایک سانچہ کھیچ ہے ایک تصویر کھیچی ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا کہا کہ انسان یہاں آتا ہے تو اس کو جب روح دی گئی ہے تو ایک تصویر ہے یہ روح ایک تصویر ہے اس تصویر میں انسان نے اپنے ہاتھ سے رنگ کو بھرنا ہے اس میں رنگِ ولایت ہے رنگِ امامت ہے رنگِ رحمت ہے رنگِ فضل ہے جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گی جب واقعا یہ تصویر والا چون؟ میرے مولا کا ایک لقب ہے میزان جانتے ہیں مولا علی کا میزان کیا ہے غور کیجئے گا میزان یعنی ترازو میزان یعنی ترازو ترازو کیا مطلب ترازو جو ہوتا ہے غور کیجئے گا ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں اپنے جوانوں کے لئے ہیں بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں فقط اپنا درس بیان کروں کل میں نے بیان کیا میں کوئی بہت بڑا عالم نہیں ہوں چھوٹا ستار بیلم ہوں میزان علی میزان ہیں تو کیا ہے علی میزان ہیں وہ علی میزان ہیں ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں ایک پلڑے میں باٹ ہوتا ہے ایک پلڑے میں چیز ہوتی ہے تو اب اگر ہمیں اپنے آمال کو کیونکہ میزان ہے جب ہم جائیں گے ہمارے آمال کو تولہ جائے گا المیزان حق پڑھاؤں گا آپ نے تلقین میں کہا گیا ہے میزان حق ہے وہاں پر کیا ہوگا ترازو کوئی وہ نہیں ہوگا لوہے کے باٹ نہیں کہا یہ جو ترازو ہے اس میں تمہارے آمال کو تولہ جائے گا ایک طرف تمہارے آمال ہوں گے اور ایک طرف ولایت علی ابن عبی طالب ہوگی جس کے آمال ولایت کے برابر برابر ہوتے ہیں یہ آمال قبول ہیں اور باقی کا نام آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں تو اب اگر سمجھنا چاہتے ہیں خدا کی رحمت کا تو کیا کہا ارحم ترحم خدا چاہتا ہے کہ اگر میری رحمت خاص کو حاصل کرنا چاہتے ہو قدم بڑھاؤ علم و معرفت کے ساتھ اہلِ بیت کی شناخت کو حاصل کرو کہ یہی وہ رستہ ہیں انما ولیکم اللہ اللہ ولی ہے رسول ولی ہے اور یہ جو اللہ کے اولیاء یہ ولی ہیں جب رحمت آن کا ذکر آئے گا تو اوپر سے نازل ہوگی لیکن رحمت خاص میں کیا ہے ہم نے پہلے علی کو ماننا ہے یہ علی کا ماننا یہ حقیقی مانو میں رسول کا ماننا ہے کیوں مَا آتا کم الرسول فَقُذُو جو رسول دے دیں اسے لے لو اٹھارہ زی حجہ کو یومِ غدیر میں کہا مَنْ كُنْتُ مَوْلَا ہو فَحَازَ عَلِيُّ مَوْلَا جس کا میں مولا جس جس کا میں مولا اس اس کا علی مولا رسول نے کہا دیکھو اگر مجھ تک آنا ہے تو پہلے علی تک آؤ علی میرا دروازہ ہے علی میرے علم کا دروازہ علی میرے حکمت کا دروازہ علی میری رحمت کا دروازہ ہے تو اب اگر آنا ہے خدا تک تو پہلے علی کے در پر آؤ یہ علی درِ رحمت سے تمہیں نبی تک پہنچائے گا اور علی و نبی مل کر ہمیں خدا کی اس رحمتِ خاص کے سائے میں رکھیں گے کہ جس رحمتِ خاص کو لینے کے لیے ہمیں یہاں بھیجا گیا ہے بیان کیا ہے محنان کے سامنے ایسے رحیم ہیں ایسے کریم ہیں ایک واقعہ چھوڑا بیان کروں اور ربطِ مسائد کے مولای کعنات کی ظاہری خلافت کا دور ہے تقریباً ساٹھ برس کا سندھ بوڑا ہے علی 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 علیہ السلام اور قمبر گئے ہیں بازار میں لباس لینے کے لیے کیا کہنے کیا رحیم و کریم ہے یہ لوگ کہ ایک ہر ہر لمحہ ان کی زندگی کا رحمتیں باٹتا ہوا دکھائی دے رہا ہے دیکھو ایسے زندگی گزارو جیسے علی نے گزاری ہے اللہ اکبر تاریخ کی کہتی ہے جب بازار گئے لباس فروش کے پاس پہنچے دو لباس لیے ایک اچھا لباس لیا اور ایک سادہ پیسے اب یہ روایت تفصیل نہیں ہے ایک لباس ذرا حلکہ لیا اور ایک لباس اچھا لیا کمبر یہ سوچ رہے ہیں کہ اچھا لباس علی کیونکہ علی امیر المومنین ہیں اس وقت حاکمیں وقت ہیں ظاہری طور پر اور سادہ لباس غلام کے لیے لیکن برعکس یہ ہے رحمت کا مرقع یہ ہے رحمت رحمت العالمین کے حقیقی چاہنے والے کیا کہنا کیا کہنا عظمت علی پر درود و سلام ہمارے لیکن تاریخ اس بات کو نقل کرتی ہے کہ مولا نے اچھا لباس کمبر کو دیا اور سادہ لباس خود رکھا کمبر نے حیرت سے کہا مولا یہ کیا ہے آپ امیر المومنین ہیں آپ امیر اس وقت حکومت پر ہیں یہ آپ نے سادہ لباس کہا اے کمبر تم جوان ہو میں بورا ہوں وہ رحمت کی عظمت کیا کہنا یہی وہ رحمت کے مرقع ہیں کہ ہر ہر لمحہ اپنی ذات اقدس سے رحمت کو پھیلاتے جا رہے ہیں لیکن ہاں اسی مقدس مہینے میں رحمت کے اس پہاڑ اللہ اکبر انیسوی رمضان کے صبح امیر کلسوم روایت کرتی ہیں میرا بابا میرے پاس افطار پر آیا کیا رحمت ہے غور کیجئے باپ کو چھوٹی بیٹی سے اور چھوٹی بیٹی کو باپ سے زیادہ محبت ہوتی ہے یہاں بھی علی اپنی آخری لمحے میں اپنی خاص رحمت کا اضحاء کر رہا ہے آخری رات اپنی چھوٹی بیٹی پر رحمت کرنے آیا ہے یہ علی امیر کلسوم فرماتی ہیں کہ میرے بابا آئے نماز کے بعد جب تسترخان پر بیٹھے میں نے ایک پیالے میں دودھ ایک نمک کی ڈلی اور ایک ٹکڑا جوکہ رکھا اللہ یا علی آپ کی عظمتوں پر کائناتیں قربان ہو جائیں امیر کلسوم فرماتی ہیں میرے بابا نے میرے طرف سوال یا نشان سے دکھا بیٹا امیر کلسوم کبھی تم نے آج تک دیکھا علی نے ایک وحمت تھی ان چیزوں سے افتار کیا ہو امیر کلسوم فرماتی ہے میں نے چاہا میں نے چاہا کہ نمک کی ڈلی کو ہٹا دوں کہا بیٹا امیر کلسوم دودھ کو لے جاؤ آج علی سبک افتار کر کے خدا کی بارگاہ میں رات کو راز و نیاز کرنا چاہتا ہے ازادارو جزاکم ربکم خیل جزا یہ رات امیر کلسوم فرماتی ہے میرے بابا پر عجیب رات تھی ہاں کبھی میرا بابا حجرے میں ہیں راز و نیاز کر رہے ہیں اور کبھی حجرے سے باہر جاتے ہیں تاروں کو دیکھتے ہیں تاریخ الفاظ ہیں اے تاروں تم نے کبھی بھی علی کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا اور کبھی واپس آتے ہیں امیر کلسوم بابا کا استراب دیکھ رہی ہیں ہاں صبح انیس رمضان بھی نمودار ہوئی میرے مولا نے ابا کو اپنے کاندھے پر ڈالا ارے زمین و آسمان کا مولا اب شہید ہونے جا رہا ہے تاریخ گواہ ہے ارے چلندوں پر نہیں ارے موجودات کا مولا ہے ہر وہ چیز کے جو وجود میں ہے اس کا مولا ہے جیسے ہی میرے مولا ارے درس سے باہر نکلنا چاہتے ہیں جیسے ہی حجرے سے باہر آئے مرغابیوں نے پر پھیلا دیئے یا علی ہمیں یتین کرنے نہ جائے میرے مولا نے کہا بیٹا ام کلسون دیکھو یہ بے زبان حیوان ہیں ان کا خیال لکھنا اب یہ جملے ہیں جو ام کلسون پر گراں گزر رہے ہیں آج میرا بابا کیسے کلام کر رہا ہے اب جو ہی میرا اور آپ کا مولا دروازے سے باہر نکلنا چاہتا ہے دروازے میں لگی کیل نے یا کہتے ہیں کنڈی نے مولا کی آبا کے دامن کو پکڑ لیا ارے موجودات چلا رہے ہیں یا علی ہمیں یتین کرنے نہ جائیں یہ رحمت کا مرقع اب مسجد میں پہنچتا ہے کیا کہنا اس رحیم مولا کے داخل ہوئے دیکھا قاتل آندھے مو سو رہا ہے نہیں چاہتے اپنے قاتل کو بھی کہ وہ واجبات سے اور مستحب بس دور ہے کہا اے شخص اڑ جا میں جانتا ہوں تو کس ارادے سے ہے بس میرا با ختم ہوا ازادارو وہ وقت آیا یہ رحمت العالمین کا سب سے رحیم و کریم مظہر جب وہ لمحہ آیا ایک روایہ کے مطابق نمازِ صبح کے دوسرے پہلی رکار کے دوسرے سجدے سے سر اٹھانا چاہتا ہے ظالم کی تلوار بلد ہوئی مولا کا فرق اقزس ہے منادی ندا دے رہا ہے ارے ہدایت کیارکان گئے قد قتل آمیر المومنین علا و لانت اللہ علا القوم الظالمین و سیالم اللذین ظلمون ای منقلبین قلبون پروردگارہ ہمارے اس توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما ہم تمام کو ماہ مقدس کی عزمدوں کو سمجھنے کی توفیق نایت فرما اس کے صدقے سے ہمارے گدشتہ گناہن کبیرہ و صغیرہ کو ماف فرما ہمارے آئندہ آنے والے ایام کو ہمیں اپنا حقیقی بندہ بننے کی توفیق نایت فرما ہمیں تیری رحمت خاص پانے والے بندوں میں شمار فرما ہم تمام کی نیک توفیقات میں دعا فرما ہمارے مرہومین کی مخفض فرما ہم تمام کو حقیقی معنوں میں اہل بیت کی معرفت نصیب فرما اور اہل بیت کے دامن میں زندگی اور ان کے دامن کے سائے میں ہش و نشرف ہونے کی توفیق انایت فرما و ماہ علینا اللہ البلغم بین گزائش کروں گا ایک مرتبہ سورہ ہم اور تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر تمام مرہومین مومین مومنات شہدہ اسلام شہدہ ملت جعفریہ شہدہ مدافع آرم اور اپنے مرہومین اور بلکھو چند نام دوں گا محمد لطیف انایت بی بی شہناز بی بی میر دین رسولہ بی بی حاکمہ بی بی نبی بخش کرشیر بی بی یعقوب علی لطیف علی صاحب نظیرہ بی بی مندر حسین محمد فروزدین بشیرہ بی بی اشاہ بی بی شریفہ بی بی منصف علی صادق علی سیمام بی بی محمد علی وارث علی و پرمین اختر اور تمام مرہومین کے نیئے الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم محمد علی